روس یکرین یدھو اگر ایف سکسٹین آئے گا تو یدھ کا کیا نقشہ بدل جائے گا یہ بڑا سوال ہے دیکھیں اصل میں کیا ہونے والا ہے اگست سے یکرینی پائلٹوں کو اس کی ٹریننگ ملے گی ایسی جانکاری مل رہی ہے بلگاریا میں ایف سکسٹین اڑانے کی ٹریننگ دی جائے گی یعنی یکرین کسینک بلگاریا جائیں گے وہاں ٹریننگ لیں گے امریکی ٹرینر ویمانوں میں ملے گا پرشکشن روس یکرین یدھ کا رخ بدل سکتا ہے ایف سکسٹین کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس سال کے اندھ تک ایف سکسٹین دیا جا سکتا ہے اور ایف سکسٹین اگر ملتا ہے تو پوری طرح سے تصویر بدل سکتی ہے اس یدھ کی لیکن روس پر اگر ایف سکسٹین کا پراہار ہوگا تو کیا ہوگا کیا ستی بنے گی روسی ڈیفنس تباہ کرنے میں اس سے مدد ملے گی اگر ایف سکسٹین ملتا ہے جو کہ اب کہا جا رہا ہے امریکہ دوارہ اس سال کے اندھ تک مل سکتا ہے تو روسی ڈیفنس کو تباہ کرنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ روسی فائٹر پلین کو مار گرایا جا سکے گا روسی اے ڈیفنس سسٹم پر ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یکرین کو کاؤنٹر اوفنسیو میں بھی بڑی مدد ملے گی جس کے دوران ابھی تک یکرین کو اتنی سفلتا ہاتھ نہیں لگی ہے جیسا کہ اس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا لیکن ایف سکسٹین کی دراصل طاقت کیا ہے کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف سکسٹین اگر آئے گا تو تصویر پوری طرح سے بدل جائے گی اس کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں دو ہزار چوار سو چودہ کلومیٹر پرتی گھنٹہ اس کی رینج ہے چار ہزار دو سو بیس کلومیٹر اس کے ہاتھیار جو اس پر تینات رہتے ہیں وہ چھے مسائلیں ہیں یعنی چھے مسائلوں سے لیس ہوتا ہے مسائل ٹائپ کونسی ہے وہ بھی بتاتے ہیں ہوا سے ہوا میں حملہ کرنے میں سکشم ہے مسائل اس کے علاوہ چوراسی کلومیٹر کی دائرے میں بیس ٹارگٹ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس کا رڈار اس کے علاوہ اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ خراب موسم میں بھی اڑان بھر سکتا ہے خراب موسم میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن روس یکرین جنگ میں تباہی کا سب سے وناشک دور آ چکا ہے پہلی بار روس نے کلسٹر بم کا استعمال کر کے ساتھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں دس سے زیادہ علاقوں میں مسائل اور ڈرون اٹاک کر کے اپنے منصوبے ظاہر کر دیئے ہیں اور اس طرح روس یکرین جنگ میں مہا وناش کا آرم ہو چکا ہے کیونکہ پہلی بار کلسٹر بم کا استعمال کیا گیا ہے وہی کلسٹر جس کی وناشک شمطہ کو دیکھتے ہوئے ایک سو بیس دیشوں نے اسے بین کیا ہوا ہے لیکن یکرین کو تباہ کرنے کا منصوبہ لیے پہلی بار روس نے کلسٹر کا استعمال کر کے نیٹوں کو سیدھا چیلنج کر دیا ہے روس نے آرتے مووسک میں کلسٹر بم سے حملہ کیا دیکھئے پورے شہر میں کیسے انگاروں کی پارش ہو رہی ہے کلسٹر بم کا حملہ کتنا زوردار ہوتا ہے اس ویڈیو میں دیکھئے کیسے ایم ٹی ایل بی آرمڈ ویہیکل کے پرخچے اڑ گئے ایک طرف کلسٹر بم سے حملہ تو دوسری طرف مائکولیف میں اے سٹرائک پچھلے چوبیز گھنٹے میں روس نے یکرین کے کئی علاقوں میں بھاری تباہی مچائی ہے یکرین کے کئی شہروں میں ایک ساتھ بڑا اٹیک کر کے پوتین نے اپنے ارادے ظاہر کر دیئے ہیں کہ وہ یکرینی سینکوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے اور اس کے لیے ایک نیا وار پلان بنایا ہے پوتین کا وار پلان بتائے اس سے پہلے چوبیز گھنٹے میں مچی تباہی کی تصویریں دیکھ لیجی ساؤتھ یکرین کے شہر میکولیف میں صبح صویرے بارودی تھماکے ہونے لگے جس سے کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی میکولیف کا سیڈی سینڈر بوری طرح دھوست ہو گیا اس کے علاوہ ایک تین منزلہ عمارت بوری طرح خواب ہو گئی میکولیف کے گورنر ویتالی کیم نے اس کی جانکاری دی کہ میکولیف میں روس نے سٹرائک کی ہے نہ صرف میکولیف بلکہ سومی بھی میزائل اٹیک سے دہل گیا میزائل اٹیک اتنا زبردست تھا کہ بہت تیز دھماکا ہوا اس حملے کے دوران ایک دیدیو آیا ہے جس میں ایک گھر میں تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ٹیبل پر رکھا لیپٹاپ بھی ہل گیا سومی پر حملہ اتنا زبردست تھا کہ کئی فیڈ گہرا گھٹھا ہو گیا اور آس پاس کی عمارتوں میں آگ لگ گئی سومی میں ٹھون حملے کے لیے ائر ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے حملے کے ڈر سے اس علاقے کو کھالی کرا لیا گیا ہے لوگوں کو ریسکیو کرا کر دوسری جگہ پھیج دیا گیا ہے اسی طرح کا اٹیک اوڈیسا پر بھی کیا گیا اوڈیسا میں چوبیس گھنٹے میں ڈرون سے 38 بار حملہ کیا گیا علاقے یوکرین نے 18 ڈرون کو نشٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے روس نے اچانک حملہ تیز کر دیا ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے بارش کا موسم یوکرین کے سینک آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں جس کا روس لگاتار فائدہ اٹھا رہا ہے روس مسائل اور ڈرون اٹیک کر رہا ہے جس سے یوکرینی ٹھکانے تباہ ہو رہے ہیں اور یوکرینی سینک علاقے کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں روس کے رڈار پر ماریوپل ایک بار پھر آ گیا ہے اس بار روس نے رات کے اندھیرے میں مسائل اٹیک کیا جس میں ماریوپل کا کلچرل ہاؤس پوری طرح سے تباہ ہو گیا روس نے الگ الگ علاقوں میں پچھلے 24 گھنٹے میں 72 حملے کیے جس میں مسائل ڈرون، ٹینک اور راکٹ لانچر کا استعمال کیا گیا یہ باکموت سے آئی تصفیریں ہیں جس میں روس کی ٹینک بٹالین باکموت کے باہری علاقے میں جا پہنچتی ہیں اور پھر ان ٹھکانوں پر حملہ شروع کر دیا جاتا ہے جہاں یوکرین کے سینک چھپے ہوئے تھے دراصل باکموت کے کئی علاقوں پر روس قبضہ کر چکا ہے لیکن یوکرینی سینک بار بار باکموت میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں روس نے ٹینک لے کر ان تمام علاقوں پر حملہ کیا جہاں یوکرین نے اپنے ٹھکانے بنا لیے تھے دیکھئے کیسے ٹینک سے تباہی مچائی جا رہی ہے اٹیک کے لیے ڈرون کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے کئی جگہ یوکرین کے ٹینکوں اور بختر بند باہنوں کو ٹارگٹ کیا گیا حملے کے بعد جان بچانے کے لیے یوکرینی سینک بھاگے تو ان پر ڈرون سے شیلنگ کی گئے کیو، لویو، سومی، ماریوپل، مکولیو، باخمت، کھیرسون، اوڈیسا کچھلے 24 گھنٹوں میں 10 سے زیادہ علاقوں میں روس نے پوری طاقت سے حملہ کیا دی پی آر میں تو 50 بار شیلنگ اٹیک ہوا جس میں رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے علاوہ یوکرینی سینکوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے یوکرینی سینک آگے نہیں پڑ پا رہے وہیں روس، ڈرون اور میزائل کے ذریعے حملے کر رہا ہے آرٹو موسک میر پورٹار اٹیک سے یوکرینی سینکوں کے انفانٹری کو ہی اڑا ڈالا کاکھوکوہ کے پاس فیب 500 سے حملہ کیا گیا جس میں بھاری تباہی ہوئی کوپیانس پر تابر توڑ راکٹ آگے گئے روس نے ٹارنیڈو ایس سسٹم کے ذریعے 120 کلومیڈر کی دوری تک یوکرینی ٹھیکانوں میں تباہی مچائے یہ 24 گھنٹے میں حملے کے بعد کی تصویریں ہیں شہر کا شہر خانڈر ہو چکا ہے روسی سینک کھالی پڑی امارتوں میں گھس رہے ہیں اور یوکرینی سینکوں کو ڈھونڈ کر ختم کر رہے ہیں روس کا حملہ اتنا زبردست تھا کہ زیبوریزیا میں گھسنے کی کوشش کر رہے یوکرینی سینکوں کو 1800 میٹر پیچھے خدیر دیا گئے دراصل روس کی کوشش ہے کہ بارش کے محصم میں یوکرین کے کئی علاقوں پر پوری طرح سے کمزہ کر کے روسی فلیگ لہرہ دیا جائے اس لیے پچھلے دو تین دن میں تاپر کوڑ اٹیک کیے جا رہے ہیں جس میں کلسٹر بم کا استعمال بھی کیا گیا لیکن پلٹ بار میں یوکرین نے بھی کلسٹر بم داگ دیا ہے امریکی میڈیا کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے جس میں امریکہ کے دیئے کلسٹر بم کا استعمال یوکرین نے کیا ہے یعنی جنگ کا سب سے بناشک دور شروع ہو چکا ہے جس میں کلسٹر تباہی مچا رہے ہیں جس کی تھمکی روس اور امریکہ دے چکے ہیں بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن ہارت مجھ